حماس اسرائیل جنگ اور خطے پر اس کے اصلاحات خاص طور پر ایران کے کردار پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایران کے لیے پاکستان کے سابق صفیر جاوید حسین ایمبیسلر اس تنازع کے بعد امریکیوں کا کہنا ہے کہ ایران اپنی پروکسیز کے ذریعے امریکی مفادات کو نشانہ بنانا چاہتا ہے کیا پالیسی ہے آپ کے خیال میں ایران کی اس پورے معاملے میں جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ ایران کی موجودہ پالیسی یہ ہے کہ وہ پرستین کے ایشو کے اوپر پرستینوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے جو قوز ہے جو ان کی جدو جہد ہے اپنی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اس کی پوری حمایت کرتا ہے نمبر دو ان کو حماس کو اور حضب اللہ دونوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے لیکن تیسرا جیسے کہ ہم مغربی مالک کے فور تسلیم کیا ہے جو ساتھ تطور کو حماس نے عرائل بھی حملہ کیا ہے اس میں کوئی ایران کی کوئی اسی قسم کی جو انوالمنٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران فلسین کے ایشو کے اوپر حماس کو اور عزباللہ کو یعنی ایک سپورٹ کرتا رہے گا اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ لیکن کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا فیلحال کم کم جس سے یہ جو تناغہ ہے یہ ایک زیادہ ایکسپینٹ کرے یا اس کو زیادہ اسکلیٹ ہو جائے اور اس کو زیادہ پھیل جائے کیونکہ ایران کے اپنے جو انٹریسٹ ہیں وہ اسی بات کی اجازت نہیں دیتے کہ اس اسرائیل کو زیادہ پھیلائے جائے آرحال اس کے اوپر اور یہ چیز اس کا جو فائنل کیا اس کی شکل اختیار کرے گی یہ صورتحال وہ اسرائیل کا جو رویہ ہے اس پر بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اس طرح سے اس معاملے کے ساتھ اس کو ہینڈل کرتا ہے تو ایمبیسٹر ایک رائے یہ بھی ہے کہ امریکہ ازرائیل کو زمینی کاروائی پر محتاط رہنے کا مشہورہ ایران کی وجہ سے بھی دے رہا ہے آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے میرے خیال ہے اس میں کافی حقیقت ہے لیکن یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ خیالی ایران نہیں ہے سارے ارموں والے اور سارے جو اسلامی موالک ہیں وہ اس قسم کی کوئی ازرائیل کے جو غضہ میں حملے کی حمایت نہیں کریں گے بلکہ اس کو سختی سے اس کو oppose کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ organization of Islamic cooperation Arab league سب نے ایمی ایڈ سیس فائر کا مطالبہ کیا ہے وہ ایسا وہ مطالبہ جس کو بدکسوں سے امریکہ جو ہے oppose کر رہا ہے بعض مغربی موالک بھی اس کو oppose کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہانی جو نقصان ہوا ہے دونوں سائٹ ہوتے اسرائیل میں بھی اور غزہ میں اور بیسٹ بینک میں یہ افسوسناک ہے لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جیسے کہ یو این سیکری جنرل نے ریسنٹ لکھا ہے یہ پہ ویکیوم میں یہ واقعہ نہیں ہوا اس کے پیچھے اسرائیل کا غزہ کے اوپر اور بیسٹ بینک کے اوپر 56 ایرز کا ملیٹری اوکیپیشن جو سفوکیٹنگ اس کو یو این سیکری جنرل لکھا ہے اس کا یہ رد عمر ہے ہم یہ تو نہیں ہے یعنی اس طرح سے اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک ملک دوسرے کسی قوم کے اوپر جا کے قبضہ کر لے اور پھر وہ ان کو یہ بھی اجازت نہ ہو کہ وہ اپنے جائز حقوق کے لیے جدو جہت کر سکیں تو اس لیے اس یہ complicated issue ہے اس کا final solution یہ ہے کہ جو فلسطینی ہیں ان کو اپنے جو 1967 سے پہلے ان کے پاس جو علاقے تھے ان میں ایک independent ریاست بنانے کی یعنی two state solution کی طرف بڑھا جائے اس کے علاوہ اگر وہ جیسے اسرائیل ہے اس چیز کو اب تک مخالفت کی ہے اور خطرہ یہ ہے کوہندہ بھی کرے گا تو اس صورت میں ایک مستقل امن کا اور پائیدار امن کا وہاں پر قضا میں اور ویسٹ بنک میں ہونے کا امکان مجھے بہت کم نظر آتا ہے لیکن ایک چیز جو آپ بات کر رہے ہیں two state solution کی two state solution جو ہے وہ حماس کے اگر ہم چارٹر میں دیکھتے ہیں تو وہ تو کہیں نظر نہیں آتا اور وہی مغرب کی طرف سے ہمیشہ جو opinion دی جاتی ہے زیادہ تا جب ہم دیکھتے ہیں جو ایسے analyst جو کہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں حماس پہ اس حوالے سے ان کا پہلا point ہی یہ ہے اور اسرائیل خود یہ کہتا ہے اسرائیل کے جتنے بھی official سے میری بات ہوئی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حماس سے تو بات نہیں ہو سکتی two state solution پہ تو منت ہی نہیں ہے دیکھیں اگر انہوں نے two state solution جیسے آسلو اکارڈ میں جو 1993 کا تو اس میں تیع ہوا تھا اس میں رکاوٹ کس نے سب سے بلٹا لی ہے اسرائیل نے ڈالی ہے اور اگر ان کو حماس کے ساتھ یعنی وہ negotiations نہیں کر سکتے تو palestine authority تو ہے ان کے ساتھ negotiations بات چیز کرنے سے کس نے روکا ہے تو اگر جب تک اسرائیل کی اپنی نیت ٹھیک ساپ نہیں ہوگی اور وہ اس اس ایشو کو ایک بین جو اقوام متحدہ ہے اس کی قرارداد جو ہیں ان کے مطابق اور جو international law کے اصول ان کا مطابق اور international humanitarian law ہے اس کے مطابق تیکنی کوشش نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا آپ کی خیال بھائی امریکہ اپنے آپ کو کس حد تک اس تنازع میں آگے لے کر جا سکتا ہے اگلا سال election کبھی سال ہے امریکہ بھائی؟ بلال تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ اس اس ایشو کو ایک پائدار اس کا حل تلاش کرنے میں کوئی بڑا ایکٹیو رول پلے کرے گا ان کے کوشش یہ ہوگی کہ اس جو موجودہ تنازع ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اس کو اسکلیٹ نہ انہیں دیا جائے اور آہستہ آہستہ وہاں پہ آمن کی طرف بڑھا جائے اور چاہے وہ عارضی امن ہو اور ہو سکتا ہے پھر election اگلا جب ہو جائے اور نہیں یہاں پہ administration آیا تو پھر اس کے باب دیکھا جائے گا لیکن امریکہ کا اگر اپنا پرانا کردار دیکھا جائے یا آج کل جو یہاں پہ امریکہ کے مختلف جو power centers ہیں ان کے بیانات اور ان کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کی تحریریں اور بیانات دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ in the near future جو ہے کوئی اس فلسینی ایشو کے پائدار حل کے لیے کوئی active role ادا کرے گا تو ایران کے پاس کیا tools ہیں اس وقت جن سے اسرائیل یا امریکہ محتاط ہو سکتے ہیں ایران کے پاس جو یعنی اس حملے سے پہلے جو خبریں آ رہی تھی ہوئی یہ ہے کہ ان کے حماس اور عزباللہ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے اور اب کس وقت تک انہوں نے ان کو جو ہے اسلحہ یا دوسری چیزیں فرام کی ہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس وہ کوئی authentic خبریں تو نہیں ہیں تو حزباللہ کا کردار پھر کیا لگتا ہے آپ کو اس پورے تنازے میں حزباللہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے بسم اللہ جو ہے وہ دیکھے گا میرا خیال میں جو میں اندازہ لگا سکتا ہوں وہ کہ اسرائیل جو ہے غذا کے ساتھ کس طرح اس issue کو ہینڈل کرتا ہے اگر اسرائیل ایک حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے غذا کے لوگوں کے اوپر مظالم کرنے میں جیسے کہ آپ خبریں آ رہی ہیں سات ہزار سے زیادہ وہاں بند لوگ شہید ہو چکی ہیں اسی طرح ویسٹ بینک میں انہوں نے کافی لوگ شہید کر دیا جا کے یعنی جو حملہ ہوا تھا اس میں ویسٹ بینک کے کسی پارٹی یا گروپ کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اس کے باوجود پھر سیٹلرز کو جس طرح سے سپورٹ کیا جا رہا ہے آپ کی اپنے خبریں ابھی آ رہی تھیں کہ وہاں کے پیلسٹینیز جو لوگ ہیں ان کے خلاف سیٹلرز کو پوری سپورٹ دی جا رہی ہے تو اسرائیل کا اپنا کردار بڑا نامناسب ناخوش یعنی ظالمانہ ہے اور ان حالات میں یہ توقع کرنا کہ جو مظلوم قوم ہے یعنی فلسطین جو مفتوق قوم ہے اس وقت ان کے اوپر اسرائیل کا امیلیٹی اوکیوپیشن ہے وہ چھپ کر کے بیٹھے رہیں اور ظلم سہتے رہیں اور آواز بھی نہ اٹھائیں اور اپنی جدو جدو بھی نہ کریں تو یہ تو کسی لحاظ سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا دا صرف تک اگر اس حوالے سے بتا سکیں کہ زمینی کارروائی ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپینڈ کرے گی جنگ رتے میں اسرائیل نے جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں کوئی بہت زیادہ بہت بڑا غضہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میرا میری فیلنگ ہے یا میری رائے ہے تو اس صورت میں پھر اس اس ایشو کو یا اس تنازے کو یا اس صورتحال کو میں اسکلیشن ہو سکتی ہے اور یہ پھیل سکتا ہے بہت بہت شکریہ ہے ایمبیسل جعوید حسین آپ ہمارے ساتھ تھے